ہلو فرنڈز ورکنو مچھا ملڈی بیگر وائلڈ تو گائز یہاں پر آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ ایسی کمپنی کے بارے میں جو بناتی ہے الیکٹرک بسز اور یہاں پر اس کا جو پرفرمنس رہا تھا کوویڈ نائنٹین سٹارٹ ہونے سے پہلے اس کا جو پرفرمنس ہے بہت زیادہ آؤٹ پرفرم ہو گیا تھا جس کی ویسے سٹاک کے اندر ایک بہت زیادہ تیزی دینے کو ملی تھی اور کچھ روپے کا سٹاک جو ہے وہ قریب 200 کو بھی پار کر گیا تھا تو یہاں پر جو سٹاک اب میں دینے والا ہو یہ الیکٹرک بس کا ہے جس کا نام ہے اولیکٹرہ گرین ٹیک تو یہ ایک ایسی کمپنی ہے جس کو ابھی حالی میں بہت زیادہ آرڈرس مل چکے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو کہوں گا کہ اس سٹاک میں آپ نظر بنا کے رکھئے گا اس کی فائننشل کنیسن تھوڑی سی ڈگمگائی ہے کوویڈ نائنٹین کی بیچ میں پرموٹرز کی ہولڈنگ جو ہے وہ بھی تھوڑی سی ڈگمگائی ہے اس سبھی کے بارے میں بات کرنے والی ہیں تو آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا ابھی جب آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرلیں اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے لوگوں میں شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگوں اس دکھ ہمارا یہ ویڈیو پہنچ سکے اور زیادہ سے لوگوں کو پروفٹ پہنچ سکے تو گائیز آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے اس کمپنی کے بارے میں تو فرینڈز جوئن کریں ہمارا چینل ملٹی بیگر ورلڈ اور ٹیلی گرام ٹیلی گرام پر آپ کو ہمارا چینل فری میں ایڈ ہونے کے لیے مل جائے گا ملٹی بیگر ورلڈ کے نام سے جہاں پر آپ کو کبھی یہ بھی ٹیل کے کال دیے جاتے ہیں اگر آپ ہمارا پیٹ چینل جوئن کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ ہماری پریمیم سرویس جوئن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہاں پر کانٹیک نمبر دکھائی دی رہا ہوگا اس پر کانٹیک کر کے ہماری پریمیم سرویس کے ساتھ جوئن ہو پائیں گے جہاں پر آپ کو ہمارے پیٹ چینل کے ساتھ ایڈ کر دیا جائے گا اور لائیو مارکٹ بین لائیو سپورٹ کے ساتھ آپ کو سبھی کال دیے جائیں گے رو پر ٹارگٹ اور سٹاپٹ اس کے ساتھ جہاں پر آپ انٹرڈے میں کافیچہ پروفٹ نکال پائیں گے اور یہاں پر آپ کو شورٹ ٹام انویشمنٹ کال بھی دیے جاتے ہیں جس میں آپ کچھ دنوں کے ورلڈ کر کر بھی کافیچہ پروفٹ نکال پائیں گے تو گائیز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ کرنٹ مارکٹ جو پریس چل رہا ہے وہ ون نائنٹی فور کے اس پاس چل رہا ہے کپٹل دیکھ سکتے ہو مارکٹ کپٹل ابھی ففٹین نائنٹی فور کروڑ کا ہے زیادہ مہنگا ابھی نہیں ہوا ہے یعنی کی موقع باقی ہے ہمارے پاس اور لو اینڈ ہائی دیکھ سکتے ہو ففٹی ٹو کا اس نے لو بنایا تھا کووڈ نائنٹین کے ٹائم اور یہاں نومبر میں نومبر سے یہ چلنا شروع ہوا تھا اور یہاں پر اس نے دو سو کو بھی پار کر دیا تھا تو ایک سال بھی نہیں ہوا یعنی کی کچھ ہی مہینے ہوئے ہیں پانچ سے چھ مہینے کے اندر اس نے چار گناہ بڑا دکھائی تھی تو یہ سٹوپ جو ہے وہ بہت تیزی سے ریکووری کیا تو گائیز یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ الیکٹر گرین ٹیک جو ہے وہ آپ کے لیے پاور انڈیکیٹرز بناتی ہے اور الیکٹرک بسز بناتی ہے سب سے زیادہ انکی انکم آ رہی ہے الیکٹرک بسز سے تو الیکٹرک بسز کے بارے میں آپ کو بتا دوں سارے گورنمنٹ نے بھی ان کو آرٹر دی ہوئے ہیں اپنے اپنے سٹیس میں بسز چلانے کے لیے تو یہاں پر ان کا ٹرائل بھی ہوگا سرویسز بھی ساری کی ساری انہی کی رہنے والی ہے جب تک وہ ان کا کونٹیکٹ چلے گا دس سال کا جو کونٹیکٹ ہوا ہے گورنمنٹ کے ساتھ ان کا تو سرویس بھی یہی دیں گے جتنی بھی بسز گورنمنٹ کو ریکوئرمنٹ ہوگی وہ ساری کی ساری بسز بھی یہی سپلائے کریں گے جو ان کے پاس جو آرٹرز ہیں وہ بھی بہت آئی ہیں تو یہاں پر جو فائننشل کنڈیشن ہیں ان کی یہ آپ دیکھ سکتے ہو اور یہاں پر پرائزز بھی دیکھ سکتے ہو لسٹنگ بھی دیکھ سکتے ہو کہ اپریل دو ایک اپریل دو ہزار پندرہ کو اس کی لسٹنگ ہوئی پندرہ روپے پر پندرہ روپے سے یہ سٹاک آج دو سو روپے کے پار کر گیا تھا اور پھر یہاں پر دیکھیں گے نومبر اکٹوبر تک یہاں پر یہ اٹھ کر رہا پھر یہاں سے چلنا شروع ہوا ہے تو پھر دیکھیں گے آپ یہاں پر بہت تیزی سے مارچ تک اس نے ریکووری لی دو سو روپے کا پار کیا چار گناہ سے بھی زیادہ اس نے ریکووری لی تو بہت ہی شاندار یہاں پر سٹاکی کنڈیشن ہے یہاں پر دیکھیں گے تو کمپنی کا جو ڈیٹ ہے وہ ایک دم ریڈیوز کر کر انہوں نے almost اس کو zero کر لیا ہے پرموٹرز کی جو holding ہے وہ تھوڑی سی increase ہوئی ہے ان کا کہنا ہے یہاں پر currently ابھی میں بتا دوں کہ currently ابھی اس میں increment نہیں بلکہ decrement دیکھنے کو ملا ہے تو یہاں پر بھی میں آپ کو دکھا دوں گا اور یہاں پر میں آپ کو یہ دکھاؤں تو سیلز جو ہے وہ سیلز مارچ 2018 کے مقابلے دیکھیں گے تو 47 کروڑ کی تھی جو کی 47 9 دسمبر 2019 تک بنا رہا بٹ مارچ 2020 کی بات کرنے تو 70 کروڑ کی ان کی سیلز بڑھ گئی تھی تو یہاں پر دیکھیں گے تو کافی شاندر پرفومنس نے دکھایا کوویڈ 19 آنے کے بعد جون 2020 میں 22 کروڑ رہ گئی اور پھر یہاں پر سیپٹیمبر میں ریکووری لی ایسی ریکووری لی کے دو گناہ سے بھی زیادہ انہوں نے ریکووری لی ڈالی اور پھر دسمبر 2020 کی بات کریں تو ان کی سیلز اور بڑھ گئی بٹ ابھی کی کنڈیشن بتاؤں تو آنے والے اور زیادہ ریزلٹس جو آنے والے ہیں ان میں ان کی سیلز اور زیادہ ہائی جانے والی ہے بلکہ 70 کروڑ سے بھی اوپر جانے والی ہے اور آپریٹنگ پروفٹ دیکھیں گے تو یہ بھی ان کا کافی اچھا بنا ہوا ہے 6.17 کروڑ کا اور یہاں پر دیکھیں نیٹ پروفٹ جو ہے وہ یہاں پر جو مارچ 2020 کا جو پروفٹ تھا اس سے تو کم ہے بٹ باقی سے کنڈیشن کافی زیادہ صدری ہے جو مائنس میں چلا گیا تھا بیلنس جو تھوڑا بہت ریکاوری کیا یعنی کہ پورا کا پورا یہ ریکاور کر گیا تھا اور پھر اس کے بعد اس نے جو ریکاوری لی ہے کافی شاندار رہی ہے 2.99 کروڑ کا بیلن کا پروفٹ چلنا ہے تو ریکاوری جو ہے وہ کافی شاندار رہی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کمپنی کا مینجمنٹ کیسا ہے اگر کمپنی کا مینجمنٹ خراب ہوتا تو یہاں پر دکھتیں جو ہے وہ سامنا نہیں کر پاتے کمپنی ڈوٹ بھی سکتی تھی تو یہاں پر جو انہوں نے ریکاوری لی ہے اس سے مینجمنٹ کی مضبوطی کا بھی پتہ چلتا ہے اور یہاں پر دیکھیں گے تو پروفٹ بیفور ٹیکس ہم چھوڑ کر نیٹ پروفٹ دیکھیں گے تو سکسٹین کروڑ کا یہاں پر yearly دکھائی دیا تھا بھٹ یہاں پر ابھی مارچ 2021 ہم اس میں ابھی result نہیں دیکھ پائیں گے تو ابھی اس کو دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہاں پر اس کی کمپاؤنٹ سیلز گروہ دیکھیں گے تو پانچ سالوں کی دیکھیں گے تو سیونٹین پرسنٹ اس کی گروہ کافی اچھی بنی ہوئے بٹا یہاں پر ہم لانگ ڈام میں دیکھنا ہے تو تین سال کا دیکھا جاتا ہے تین سال کا دیکھنے پر زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے 24% کی گروہ رہی ہے سیلز کی کافی اچھی رہی ہے اور یہاں پر دیکھیں گے تو سی اے جی آر دیکھنا بہت دیکھائی دیکھیں گے اور یہاں پر ہم ان کی بہت چیز دیکھیں تو یہاں پر ان کا جو شیئر کیپٹل ہے یہ ٹھیک تھاک بنا ہوا ہے ان کی بوروئنگ دیکھیں گے یعنی کہ ادھاری تو ان کی بوروئنگ جو ہے وہ یہاں پر بہت زیادہ ہوا کرتی تھی جو کہ انہوں نے پندرہ کروڑ کی رہ گئی ہے جس سے ان کی یہاں پر دیکھیں گے جیسے کہ کام بڑھ رہا ہے تو یہاں پر ان کی لائیویلٹیز بھی بڑھ رہی ہیں تو لائیویلٹیز پچھلی بار کے مقابلے تھوڑی کم رہی ہے تو یہ کافی اچھی چیز ہے کہ انہوں نے اپنی لائیویلٹیز اور زیادہ نہیں بڑھ دی ہے کنٹرول میں رکھی ہے اب ان کو اپنا بزنس اور زیادہ بڑھ بڑھ تو انہوں نے اپنے مارجن تھوڑے سے کم رکھے ہوئے ہیں جس بڑھ بڑھ گے تاکہ بزنس بڑھ 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 اور یہاں پر شیئر ہولڈنگ کی بات کریں تو شیئر ہولڈنگ یہاں پر دیکھیں تو پرموٹر کی جون 2018 میں 36.56 کی ہولڈنگ تھی بٹ یہاں پر انہوں نے اپنی جو ہولڈنگ ہے وہ بڑھ چلے گا اور یہاں پر پلیج بھی کیے تھے کافی سارے پر موٹر نے تو پلیج بھی انہوں نے اپنے ریوک کروالی ہیں سب پلیج سے چھوٹ چکے ہیں جو بھی رکھے گئے تھے وہ چھوٹ چکے ہیں اب سب پر موٹر کے پاس ان کے اکاؤن میں شیئر پہنچ چکے ہیں یہ بہت ہی positive notes ہے اور یہاں پر دیں ایف آئی آئیز نے بھی یہاں پر اپنی ہولڈنگ تھوڑی شیئر کم کی ہے پچھلے بار کے مقابلے میں ان کی زیادہ ہی ہے پچھلی ہولڈنگ دیکھیں تو بہت invest کر لینا چاہیئے تھا تو یہ ساری decision آپ کے ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا وہ میں کر چکا ہوں اب آپ کا بیش انیویش کرنے نہ کرنے کا اگر ویڈیو پسند آ اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکر نہ بلکل نہ بھولیں تو پھر ملیں گے